فقہاں نے لکھا ہے کہ جو غریب آدمی ہو یا اس کے اہل و عیال زیادہ ہو اس کے لئے افضل یہ ہے کہ وہ صدقہ نہ کرے قربانی کا گوشت کیونکہ اللہ کی طرف سے زیافت ہے تو جب آپ غریب ہیں آپ پورا سال گوشت نہیں کہا سکتے تھے تو بیوی بچوں کا حق پہلے تو وہ صدقہ نہ کرے وہ تین حصے نہ کرے وہ سارا اپنی فیملی کو کھلا دے خود بھی کھائے اور اسٹور کر کے اپنے بچوں کو کھلائے یہ قربانی کے گوشت کے تین حصے کرنا ضروری نہیں ہے باقی عام آدمی کے لئے حکم کیا ہے کہ گوشت کے تین حصے کر دے ایک حصے کو صدقہ کر دے ایک رشتہ داروں میں باندے اور ایک حصہ خود کھا لے اچھا یہ تین حصے بھی ضروری نہیں ہیں اگر پورا ایک خود بھی کھا جائیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے دیتا رہے کہ ایک حصہ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے خود بھی کھاؤ اور فقیروں کو بھی کھلاو تو قرآن کے حکم کو فالو کرنا چاہیے ون تھرڈ کو کیا کر دینا چاہیے غریبوں میں باند دینا چاہیے باقی رشتہ داروں کا حصہ جو ہے تو رشتہ داروں میں اگر قربانی ہو رہی ہے تو نہ دیں ان کو نہیں ہو رہی تو پھر ان کو دے دیں تو یہ ہوتا ہے باقی دو حصے آپ رکھ لیں ایک حصہ باند دیں ایسا بھی ٹھیک ہے دبائیں تاکہ ہر اپ ڈیٹ بروقت آپ تک پہن سکے اور ہاں کومنٹ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہن سکے